بسم اللہ الرحمن الرحیم انگنت درود و سلام جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر ملکی سیاست میں معاملہ مدو جذر سے بونچار پہ چلا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا حادثہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی حادثہ یا واقعہ ہونے والا ہے میں لکھتا رہا ہوں کہ بہت کچھ ہوگا میں صدارتی نظام کے بارے میں بابانگے دوحل کہتا ہوں کہ اس بار میں نے سب سے پہلے لکھا اور بات اسی طرف جا رہی ہے آدھے ٹیکنو کریٹ آگئے ہیں تو آدھا صدارتی نظام تو آگیا ہے اب لوگوں کو سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلیاں عمران کان توڑ دیں گے یا اسمبلیاں توڑوا دی جائیں گی صدر کون ہوگا اور صدارتی نظام کیسے آئے گا رفرینڈم کی بات بھی کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس اسمبلی کے یعنی ٹو تھرڈ بجارٹی کی اور اس کی اجازت کی اور نظام بدلنے کی لیکن یہ جو کل عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی اسی کو لے لیں شاید فوج کو اکٹھا نہیں رکھنا ہوتا فوج کو اس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے اور فوج کو اس دفاع کے علاوہ بھی اس طرح سے ملک کو اکٹھا لکھنا ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کی سردوں کی محافظ ہے تو اندر کچھ ہگر ایسا ہو رہا ہے مثلا ہمارے ہاں اس وقت دہشتگردی اروج پر ہے تو دہشتگردوں پکڑنے کا کام کس نہیں ہے فوج نہیں کیا لہٰذا جو عمران خان نے کہا اس کے کئی مطالب نکالے جاتے رہے ہیں نکالے جا چکے ہیں ایک دن پہلے سینئر بائیس پریڈٹ پاکستان بار کانسل نے بھی ایک بیان دیا اس کا بھی ایک مطلب تھا اور میں نے اس پہ بھی لکھا تھا لیکن قصہ مختصر آپ کو آپ نے ایک ایڈیشن سیکٹری کو جو کنیڈین سٹی دن تھا جس کا پاسپورٹ تھا کنیڈین آپ نے اسے چیر مین اپی آر بنایا اور پھر اسے فورا نہیں ہٹایا اور کلاچی سے ایک پاکستانی کو بنا دیا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بشرتک وہ اس کے اہل ہوں اہلیت رکھتے ہیں آپ نے کہا ایم ایف جائیں گے آپ نے کہا انہیں قومی غیرت کا معاملہ ہے اور پھر قوم کو شکر میں لگا رکھا کہ قومی غیرت اور پھلانہ اور پھر آپ ای ایم ایف چلے گئے اور اب آپ نے ای ایم ایف کو گھر بلا لیا اور انہیں ان کے حوالے کر دی ہیں بہت سارے نظام مثلا اگر کوئی یہ پوچھ رہا کہ آپ نے الخالد کہاں سے بنایا تو بہت سارے راز تو آپ نے دے دیا انہیں اگر کوئی کہتا ہے سی پیک آپ نے کیسے بنایا آپ کہاں سے بنایا آپ پیسے کہاں سے آئے تو آپ نے قومی راز دے دیئے میں تو کوئی اقتدار میں شریک یا اقتدار کے رموز کو جاننے والا نہیں ہوں لیکن لوگوں کے یہ سوال ہیں اور لوگ بہت آپ آگے جا چکے ہیں انفورمیشن مالے ماملے میں لہذا آپ کچھ غلطیاں کر چکے ہیں اور غلطیوں کی گنجائش نہیں تھی اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ان غلطیوں کا نتیجہ کیا ہوا میں نے مختصر ایک لفظ استعمال کیا کو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور میں کہتا رہا ہوں کہ ستائیس رمضان کے بعد اس کیلئے کام شروع ہو جائے گا لیکن اس وقت تک پاکستان کے عوام میں کیا کہا ہوں اس کے لفظ ان کے ساتھ تو ہاتھ ہو چکا ہے لوگ کیسے رہیں ان کا جس جان کا رشتہ کیسے رہے اور بہت ساری باتیں خیر یہ سوال تو پاکستان کے عوام میں سے ہر ایک پوچھتا ہے اور جواب دینے والا کوئی نہیں انہیں جب اقتدار دیا گیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا ہم اگر یہ کر سکے تو یہ ہوگا انہوں نے کہا تھا دودھ کی نیارے بہنگیں